دنیا میں اسے سار یورپ میں ہے ٹوڑ گیا رشیہ اس میں ٹوڑنے کا رجان ہو گیا وہ بھی اب پریکٹیکلی تو تھرڈ ورل کنٹریز میں آگئے نہیں نہیں بالکل نہیں آیا اس کو غیر معمولی طاقت غلبہ آسے لے ابھی بھی ٹوٹا ہوا رشیہ بھی ان کے لیے ایک پوٹنٹ تھریکٹ رکھتا ہے اتنی اس میں بھی اٹامک اٹامک بومز یا نکلیر ویپنز کی فوقیت حاصل ہے کہ اگر وہ ان کو چلا دے تو دنیا آٹھ دس دفعہ ساری کی ساری برباز ہو سکتی ہے اتنی زیادہ طاقت ہے اور ان کے اندر نو ہاؤ صلاحیت راکٹس کے لحاظ سے اسی طرح جنگ سائن کو ہے صرف وہ کرپشن کی وجہ سے ان کا نظام فیل ہو گیا اور اشتراکیت کے جو فوائد حاصل ہونے تھے وہ نہیں ہوئے جو نقصانات ہونے تھے وہ ہو گئے یہ صورتحال ہے ورنہ وہ کبھی ہی نہ ٹوٹتا اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ تھرڈ ورل بلکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھرڈ ورل تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے ابھی بھی یہ ٹوٹا پھوٹا رویس احسار بھی بڑی بڑا سخت ان کے لیے ایک خطرہ ہے اس کے معاملات میں سوچ سمجھ کے قدم رکھتے ہیں کرپشن کی ذریعے اس پہ قبضہ کرنا ہے کرپشن کروا کر مافیہ پیدا کر کر کے اور ان کو بے بس کر رہے ہیں کیونکہ جہاں بھی اخلاقی بے راروی ہوگی وہاں قوم غلام ہونے کیلئے تیار ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خطرہ یو ایس احسار کو کسی جسمانی طاقت کی فوقیت سے نہیں بلکہ اپنی اخلاقی طاقت کے بگڑنے اور اس کے چور چور ہونے سے لا بستہ ہے اسی خطرے نے پہلے ان کو مارا تھا اب ریکبری کی بجائے اسی خطرے کے رستے پر آگے قدم بڑھا رہے ہیں سمجھیں لیکن ان کا کیا فیوچر ہے یورپ کا آپ کی نزدی انہوں نے بھی ٹوٹنا ہے ٹوٹنا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کیونکہ اخلاقی قدریں ہی ہیں جو سنبھال سکتی ہیں اور اخلاقی قدروں کے فقدان نے جہاں اشتراکیت کو مارا ہے وہاں اخلاقی قدروں کا فقدان ان سے ریاد تو نہیں کرے گا دن بدن یہ مضمون زیادہ بگڑ رہا ہے اخلاقی قدریں ہر سطح پر ٹوٹ رہی ہیں اس لیے یہ وہم ہے اور بلکہ پاگلپن ہے یہ خیال کر لینا کہ یورپ اور امریکہ اس کے باوجود عمل میں رہیں گے جب تک اخلاقیات کی طرف واپسی کی مہم نہیں چلاتے ہمیشہ خطرے کی تلوار لٹکی رہے گی کسی وقت وہ کسی شکل میں ظاہر ہو جائے گی ٹھیک ہے